اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیٹا کلاس ٹین تھا آج آپ کا ایک پریکٹیکل ہے آپ کو تین نمبر دیے جائیں گے ان تین نمبر کا بیٹا آپ کا وہ الگوریتھم بھی پوچھ سکتا ہے وہ ان کا پروگرام بھی پوچھ سکتا ہے فلو چارٹ بھی پوچھ سکتا ہے آج تینوں باتیں آپ کا سامنے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بیٹا ہم تین نمبر ہیں ان کے ہم نے نکالنی ہے ایوریج پھر ایوریج اور سام ہم دونوں کو پرینٹ کرنا ہے تو بیٹا سب سے پہلے جب الگوریتھم لکھیں گے الگوریتھم میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے سٹارٹ کا بیٹا سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کیا جائے گا دوسرا جو اس میں سٹیپ ہوتا ہے بیٹا جب سٹارٹ کر دیا جب تین نمبر کی ہم نے ایوریج نکالنی ہے تو بیٹا وہ تین نمبر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے ہیں وہ ہم انپوٹ لیں گے تین نمبر ایکس وائے اور زی سٹیپ ٹو میں ہم وہ تین نمبر لیں گے کہ وہ تین نمبر کون سے ہیں جب بیٹا وہ تین نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم وہ تین نمبروں کو بیٹا سم کریں گے جب سم ہمارا ہو جائے گا کیونکہ ایوریج نکالنی ہے بیٹا ایوریج کیا ہوتی ہے سم ڈیوائیڈ بیٹا ٹوٹل نمبر جتنے نمبر ہیں ان کی تعداد کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے بیٹا جب سم کر لیا تین نمبر کا تو پھر ہم اس کی ایوریج سٹیپ فور میں ایوریج کیلکولیٹ کریں گے ایوریج کیلکولیٹ کریں گے سم ڈیوائیڈ بیٹا ٹری کیونکہ تین نمبر ہم تھری پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے سم ڈیوائیڈ بیٹا ٹری وہ سٹیپ فور ہو جائے گا ایوریج کیلکولیٹ ہو جائے گی سٹیپ فائی پہ ہم کیا کریں گے بیٹا سم کو بھی پرینٹ کر دیں گے propel چلے لائن نمبر لیکن یہ ہوتا ہے بیٹا کمنٹ دیا ہوا ہوتا ہے اس نے بتایا ہوا ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے جب سٹیٹ پروگرام کو رن کیا جائے گا یہ سٹیٹ میں رن نہیں ہوگی یہاں پہ اس نے لگا پروگرام یہ میں لکھ رہا ہوں کی چیز کے لیے تو فائنڈ سام ایوریج آف تری نمبر تین نمبر کی سام اور ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے بیٹا لائن نمبر تھلٹی پہ سب سے پہلے ہمیں تو نمبر پتا ہونا چاہئے ہم اسے کہیں گے انٹر فسٹ نمبر پھر لائن نمبر فورٹی پہ دوسرا نمبر انٹر سیکنڈ نمبر ہر لائن نمبر فیفٹی پہ انٹر تھرڈ نمبر جب یہ تین نمبر بیٹا ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ان تینوں نمبروں کا بیٹا سم کرے گے لائن نمبر سکسٹی پہ تینوں نمبروں کا بیٹا سام کر دی ایکس پلس فائر پلس زی اور لائن نمبر سیونٹی پہ کیا کریں گے بیٹا ایوری نکالنی ہے تو سام ڈیویڈڈ بائی ٹری سام کو ڈیویڈڈ بائی ڈھری کریں گے وہ ایوری جا جا گی بیٹا이 جب سام بھی نکال لیا ہے ایوری جب scholی نکال لیا ہے تو پھر بیٹا کیا کریں گے ہنکو ہم پرینٹ کر دیں گے بیٹا یہ دیکھیں لائن نمبر ایٹی پہ اس نے کہا ہے پرینٹ سام آفھری نمبر جب تینہوں نمبر کے بیٹا سام پرینٹ کریں گے ڈبل کوماز میں جو ویلیو لکھی ہوتی ہے وہ سیم اسی طرح آ جاتی ہے اسی لائن نمبر نائنٹی پہ بیٹا ایوریج آف تھری نمبر ایوریج بھی دونوں کو پرینٹ کر دیا پروگرام کو انڈ کر دیں گے جب پروگرام بیٹا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم بیٹا اس کا رن جب کریں گے تو آپ کے سکرین کے اوپر یہ آ جائے گے انٹر فاسٹ نمبر آپ کوئی بھی نمبر انٹر کر دیں انٹر سیکنڈ نمبر کوئی بھی نمبر انٹر کر دیں انٹر ثلی نمبر ان تینوں کا سام کریں گے اور ایوریج ہمارے پاس سکرین کو اوپر ڈسپلی ہو جائے گی اسی طرح بیٹا اگر آپ کو اس کا وہ فلو چارٹ کے تو فلو چارٹ میں کیا الگوریتم کو دیکھتے ہی دیکھیں فلو چارٹ میں بیٹا سب سے پہلے ہوتا ہے سٹارٹ یہ سٹارٹ جو ہے سٹارٹ کے بعد بیٹا یہ جو ہماری آئے پاس آ رہی ہے ریکٹینگلر شیپ اس میں ہم تین نمبر کا انپوٹ لیں گے پھر بیٹا پروسیسنگ ہو رہی ہے ہم سام کر رہے ہیں وہ پروسیسنگ وہ آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایسام میز ایکول ٹو ایکس پلس وائی پلس زی اسی طرح ایوریج یہ بھی ہم پروسیس کر رہے ہیں کلکولیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح بیٹا انپوٹ اور آوٹپوٹ جو ہے وہ ہمارے پیرلیل اگر آپ شیم میں ہوتے ہیں یہ پرنٹ سام کیا پرنٹ ایوریج کیا اور سٹاپ کیا یہ تھا بیٹا آپ کا فلو چارڈ یہ آپ کو پروگرام یعنی وہ دے گا تین نمبر ہیں ان تین نمبر کو آپ کیا کریں ان کا الگوریتھوں لکھ کے دکھا دیں یا پروگرام لکھ کے یا فلو چارڈ یہ تینوں چیزیں لکھی ہیں یہ بیٹا فنگ آپ کی ہومورک بھی ہے اس کو آپ نے تینوں طرح سے لکھنا بھی ہے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے موسیقی موسیقی